جنہوں نے اس پروجیکٹ میں حصہ لیا تھا تقریباً تجربے کی جگہ سے نو کلومیٹر دور سیف سوٹ پہلے تک گھڑے تھے کیونکہ ہسٹری میں پہلی دفعہ کسی ایٹم بوم کا ایکسپیرمنٹ ہونے والا تھا کچھ منٹ کے لیے دیکھنے والے اندھے ہو گئے سائنس ڈالوں نے اپنی اجاد پر ماتم اڈایا اور کہا کہ یہ ہم نے کیا کر دیا کیونکہ ایٹم بوم کے تجربے کے بعد دنیا کی تاریخ پتل چکی تھی یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے بنینو انسان کی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے پلٹ کر رہ دیا اس واقعہ کے بعد دنیا پہلے جیسے نہیں رہی دنیا کی بربادی کے لیے کئی سائنس ڈالوں نے کئی سالوں تک کاری محنت کی تھی اور اس کے لتیجے میں بنا تھا ایک ایٹم بوم دوستو آج کی ویڈیو میں میں بتاؤں گا آپ کو کہ ایٹم بوم کیسے ایجاد ہوا دنیا کو ایٹم بوم بنانے کی ضرورت کیوں پڑی ایسے کیا حالات پیدا ہو گئے تھے جس کی وجہ سے ایٹم بوم بنانے کی ضرورت پیش آئی اور ایک یہ وقت میں کتنے ملک ایٹم بوم بنانے کی ضرورت میں شامل ہو گئے اور آخر اس نے یہ ایٹم بوم بنایا مزید یہ کہ جن سائنس ڈالوں نے اس ایٹم بوم کو تخلیق کیا کیا وہ اپنے تخلیق پر خوش تھے یا مات منا رہے تھے اور پریزنٹ کو دیکھتے ہوئے تیسرے جنگ عظیم کا کس قدر امکان ہے ہم اس بارے میں جانے کے ایلبرٹ آئنسٹین کے ریمارکس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا دوستو میں ہوں عصیم راجبود اور آپ دیکھ رہے ہیں نینو فیکس سال نائٹی تھرٹی ٹو میں چیلز چیڈوک نے نیوٹران دریافت کر لیا تھا اس کے بعد انسان ایٹم بوم بنانے کے بہت ہی قریب پہنچ چکا تھا ان سبھی سائنس دانوں کا دنیا کو ختم کرنے کا بلکل بھی رادہ نہیں تھا بلکہ یہ تو ایٹم پر اس لیے تحقیق کر رہے تھے کہ اس سے نکلنے والی انرشی سے یہ بجلی پیدا کر سکے لیکن ہٹلر کے بڑھتے ہوئے خطرے کے بدولت انسان بجلی کی بجائے ایٹم بوم بنانے کی طرف قائل ہو گیا اب دو تھا نائٹی تھرٹی تھری کا جب ہٹلر حقوقت میں آتا ہے اور اس کی نازی پارٹی یہ خود یہ پر تشدد شروع کر دیتی ہے یہ تشدد نہ صرف جرمنی میں بلکہ ایٹلی میں بھی شروع ہو گیا کیونکہ ایٹلی میں بینیٹو میسلینی ڈکیٹر بنا جو کہ ہٹلر کے بہت قریب تھا لہٰذا اس نے بھی ہٹلر کی نقشے قدر پر چلتے ہوئے ایٹلی میں یہودیوں پر تشدد شروع کر دیا اسی وجہ سے یہودی ایٹلی اور جرمنی چھوڑ کر برطانیہ اور امیرک کا جانے لگے جنہوں میں بہت سارے سائنٹس تھے جو کہ آرلیڈی ایٹم کے پروجیکٹس پر کام کر رہے تھے ان سائنس دانوں میں سرے فرسک ایلبرٹ آئنسٹائن تھا لیزو سیلاٹ لیز میٹنر ایسی کو فرمی اور اس کے علاوہ بہت سارے سائنٹس شامل تھے لیو سیلاٹ انگری کا ایک یہودی سائنٹس تھا جو کہ جرمنی میں ہی کئی سالوں سے ایٹم پر تحقیق کر رہا تھا لہذا نائیٹی تارٹی تھری میں ہٹلر کے اقتدار میں آتے ہی وہ برطانیہ شفٹ ہو گیا کیونکہ برطانیہ اس وقت نیو کلیر فزکس میں سب سے آگے تھا اور اسی دوران برطانیہ میں جیمز چیڈوک نے نیوٹران بھی دریفت کر لیا تھا چنانچہ لیو سیلاٹ نے برطانیہ میں آتے ہی ایٹم پر اپنا کام شروع کر دیا کیونکہ اس قرائے عرض پر چاہے وہ انسان ہو یا کوئی داد ہو وہ چھوٹے چھوٹے ایلیمنٹس کے ساتھ مل کر بنتی ہے میری کیوری انیس سو صدی کے آخر میں جیرینیم پر تحقیق کر رہی تھی کہ دورانے تحقیق انہیں معلوم ہوا کہ اینیمنٹس میں تابکاری کی جا سکتی ہے جس نے جوہری سائنس کی نویت کو ہمیشہ کہنیے کے بدل کر رکھ دیا اسی تحقیق پر برطانیہ کے ماہر فیزکس دان رادر فورڈ نے 1911 میں ایٹم کا موڈل تیار کیا کیونکہ اس وقت دنیا یہ سمجھتی تھی کہ ایٹم ہی سب کچھ ہے لیکن رادر فورڈ نے یہ ثابت کیا تھا کہ یہ ایٹم بھی چھوٹے چھوٹے ایٹموں میں جنہیں ایلفہ یا بیٹا تکھ جاتا ہے سے مل کر بنتے ہیں اس موڈل کے بڑیات پر ایچ یہ ویلز رے 1914 میں اپنے ایک ناول دا ورلڈ سیٹ فری کے اندر اس طرح کے ہتھیاروں کی ایک قسم کو بیان کیا جو کے بعد میں حقیقت میں بدل گیا اب دنیا کی ہسٹری چینج ہونے والی تھی کیونکہ اوٹو ہاں نے ورلڈ وار ٹو سٹارٹ ورے سے پہلے ہی جرینیم کی نیوٹرال پر ہلکی بمباری کر کے یہ نتیجہ اخص کر لیا تھا کہ اب ایٹم مام بن سکتا ہے اوٹو ہاں کی یہ کامیابی کا جرچہ پوری دنیا میں ہونے لگا 1938 میں لیز ویٹر جو کہ اوٹو ہاں کا قریبی ساتھی تھا اسے دیکھا تھا کہ اوٹو ہاں نے کامیابی سے نیوکلئر فشن کا تیوربہ مکمل کر لیا ہے لہٰذا ڈنمک جانے کے بعد لیگز میٹلر نے نیل گوہر کو وہ اس نیوکلئر فشن کے بارے میں بتا دیا تھا کہ یہ کیسے کام کرتا ہے اور کتنی خوفلاق قسم کے انرجی پاریوز کرتا ہے اب سال 1946 کا ہے جب جنگِ عظیم دوم ختم ہو چکی ہے اور لیز میٹنر ایک پریس کانفرنس میں بتاتی ہے کہ کیسے وہ جب جرمنی سے باہر نکلیں تو انہوں نے ایٹم بومگ کے تمام سیکرٹس اپنے پرس میں رکھ لیے جرمنی جو کہ نیوکلئر فیزکس میں بہت آگے تھا اور اس کے بارے میں یہ خبریں گردش کرنے لگی کہ جرمنی ایٹم بومگ بنانے میں کامیاب ہونے والا ہے بس انہی خبروں کو غریمت جانتے ہوئے نیل گوہر کو جسے لیز میٹنر نے آرڈی بتا دیا تھا اوٹو ہان نے کیسے کامیاب تجربہ کیا ہے امریکہ کو اس خطرے سے آگاہ کرنے کی ٹھان لی تین سائزدان لیو سالارٹ یوجین گینر ایڈوارٹ ٹیلر تھے انہوں نے بھی فیصلہ دیا کہ وہ امریکہ کو اس خطرے کے بارے میں بتائیں گے کہ جرمنی ایٹم بومگ بنانے کے بلکل قریب ہے تینوں سوچتے ہیں پروفیصلہ کرتے ہیں کہ ہم تینوں بہت چھوٹے سائزدان ہیں امریکہ ہماری بات نہیں مانے گا انہوں نے آرڈسٹائن کو ایک خط لکھا اور انہیں گائل کیا کہ وہ امریکہ کو بتائیں ایلبرٹ آرڈسٹائن بھی ایک یہودی سائیٹس تھے ہیٹلر کے خوف کی وجہ سے جرمنی سے ہجرت کر کے امریکہ چلے گئے تھے آرڈسٹائن نے امریکہ کے اس وقت کے پریزیڈنٹ سنگلینڈ ڈیلاروز ویٹ کو خبر دی جس میں خبرتار کیا گیا تھا کہ جرمنی ایک ایسا خطر لاکھ ہتھیار بنا رہا ہے اگر وہ بنانے میں کامیاب رہا تو ہیٹلر پوری دنیا کو ختم کر دے گا لہٰذا امریکہ کو چاہیے کہ وہ گرینیم کے زخائر کو زیادہ سے زیادہ اکٹھا کرے اور جوری ہتھیار بنانے کی مکمل کوشش کرے دوستو اس سے آگے کی سٹوری ہم دیکھیں گے اس کے اگلے بارٹ میں